سیالکورڈ نیوز بچے ہو یا بوڑے سیاسی جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے ایسے میں بہت سے لوگ اپنی پسندیدہ پارٹی اپنے پسندیدہ امیدوار کی حمایت میں بول رہے ہیں اور کئی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ کنفیوز ہیں کہ وہ ووٹ کس کو دیں اسی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے سیالکورڈ نیوز امیدواران کے انٹرویوز سیاسی اور عوامی سرویز کر رہا ہے تاکہ لوگ اپنے نمائندوں کی کارکردگی ان کی خدمات ان کا سیاسی ویجن اور فیوچر پیانی کو جان سکیں اور ان کو انتخاب کرنے میں آسانی ہو اسی سلسلہ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احلکہ اینے سیونٹی فائیو ڈسکا کے امیدوار جناب افتخار الحسن زارشاہ صاحب آپ کا تعلق نون لیک جماعت سے ہے آئیے ان سے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں سر آپ سیاست میں کب آئے کس جماعت اور کس سطح سے آپ نے الیکشن کا آغاز کیا میں سب سے پہلے انیس سو چوٹ میں اپنے اس گاؤں سے عالو مہار شریف سے بیڈی الیکشن کا آغاز کیا اور اکسریہ سے کامیاب ہو کے بعد میں میں نے چیرمین یونٹی کوسل نامزد ہوا اور اس کے بعد میں ترقی کی منزلیں تیہ کرتا رہا جب دوبارہ دسٹرک کوسل کے الیکشن آئے میں ازیلا کوسل کا ممبر منتخب ہوا اور چھوٹا میرا پپیزاد بھائی چیرمین یونٹی کوسل بن گیا اس کے بعد یہ سفر روان دوان رہا اور میں ایٹی فائی میں ایم پی اے بن گیا اور میں نے پاکستان مسلم لیگ نون جائن کر لی چار دفعہ میں ایم پی اے رہا اور اس کے بعد میں انیس سو ترینوے میں ایم اے کے لیے مدان میں آیا اللہ نے مشاہ کامیابی تا کی اور ترینوے سے لے کر آئی تک میں انشاءاللہ میں رہا ہوں اور اللہ نے مجھے کبھی شکست نہیں دکھائی سرد دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے نون لیگ کا ہی انتخاب کیوں کیا کیونکہ میں نون لیگ کا اتخاب کیا کہ میاں صاحبی قیادت شریفانہ مزدد لوگ اس میں عام رہتی لوگوں کی طرح کوئی بہر خامی خوبی دیکھی اور سردراز سے سارے لوگ باگ گئے ادھر لوٹے بن گئے لیکن میں ان کی علاقار کے دکی کی بنا پر شرافت دیانت امانت کی وجہ سے ان کے ساتھ ڈٹا رہا اور ڈٹا رہوں گا انشاءاللہ سارا آپ کا سیاست میں آنے سے پہلے کوئی سیاسی گول ہوگا کوئی آپ کا خواب ہوگا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ سیاسی مقاصد حاصل کر چکے ہیں اور اپنی سابقہ کار کردگی سے مطمئن ہیں آپ میرا کوئی دینی کرانے کے لوگ ہیں امامت اور روانیت والے لوگ ہیں میرا کوئی خیال نہیں تھا میں نے احساس کیا کہ ہمارے راکے میں بہت گلییں نالییں سڑکیں اور کوئی حصہ کام نہیں ہوا اس لئے میں نے عبادت سمجھ گئے یہ کام شروع کیا اور خدا کے فضل و کرم سے میرا ایمان ہے کہ میں سمیشن میں کامیاب رہا ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے زیادہ کام کرنے کی خدا تفعیق اطاف فرمائے نواز شریف صاحب سر بہت سارے الزامات کی زد میں ہیں بہت سے لوگوں نے اپنی سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل کی آپ نے بھی کبھی ایسا سوچا کہ آپ سیاسی وفاداری تبدیل کریں گے میرے کبھی بھی زیم نے اس طرح بھی بات ہوئی کوئی تغہونی طاقتوں نے بھی ایسا دارنے کی کوشش کی لیکن خدا کے فضل و کرم سے میں نے کہا کہ میں اکیدہ بندہ بھی رہا جاؤں گا نا میں مینہ نواز شریف کے ساتھ ہی اور ساتھ رہوں گا انشاءاللہ یہ وفاداری تبدیل کیوں کے بارے کہتے ہیں یہ وفاداری تبدیل کرنے والا کا مو ہی کالا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی رسوہ ہوتے ہیں اور آخر میں بھی رسوہ ہوتے ہیں سر آپ کی پارٹی کا تو جو منشور ہے ایسو ہے آپ کا ذاتی اپنا منشور اس حلقے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں آپ آئندہ کیا کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے انشاءاللہ میرا بہت زیادہ کام میرے حلقے میں ہو گئے ہیں اگر خدا نے ایک موقع اور دیا تو میرے علاقے میں نہ کوئی تعلیم سے مرہوم گاؤں رہے گا اور نہ کوئی میری بچیوں کو شہروں میں جانا پڑے گا کالج بھی گرد کالج بنیں گے انشاءاللہ تعالی اسبطالوں کے منصوبے ہیں دیاتی ایریہ میں اور سوئی گیس بڑا کام ہے جو میرے زیادہ تر گاؤں میں تو بڑے گاؤں میں لگ چکی ہے چھوٹے گاؤں رہ گئے ہیں انہی میں بھی میں سوئی گیسے کو آگستر خروع ہو جوں گا اور اللہ تفضل کردے خدا پاکستان کو سلامتا کیا مدرکے سر آپ کا سیاسی کیریئر بہت طویل ہے آپ کی سیاسی جو خدمات ہیں وہ بھی بہت طویل ہوگی ان کی فیرس بہت طویل ہوگی کوئی چند ایک بڑی خدمات عوام سے شیر کرنا چاہیں گے میں نے بہت لمبار روڈ دسکیہ سے لے کے مانگا پول تک 25 تری میل کارپٹ روڈ بار رہا ہے دسکا پسور روڈ بہت لمبار روڈ بار رہا ہے پناہ والے تھے سیخان جنجے دا کارپٹ پدرہ میل بنی ہیں اور باقی سارے ارکے میں اس ارکوں کا جہاں بچ گیا ہے چھوڑی چھوڑی شاخے رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی مکمل کراکش ہو لیں گے سکول کالج بھی بنیں گے انشاءاللہ تعالی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگ کار کر دے گی سیاسی ویجن پر بات کرنے کی بجائے ذاتیات پر اتر رہے ہیں جیسے کہ یہ ریحام خان کی کتاب بھی ہے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اسی نوے کی دہائی کی سیاست دوبارہ لوٹ رہی ہے جسے ختم ہونا چاہیے ایزا سینئر پالیٹیشن آپ کیا ایڈوائز کریں گے ینگ جنریشن کو نوجوانوں کو کہ وہ کس طرح سیاسی کمپین کو لے کر چلے یہ جو جھوٹے میں نے خود تین سال نیہ جھوٹی ترخواستوں پر نیہ بھگتی ہے این نو آر بھگتا ہے اتصاب بھگتا ہے لیکن اللہ نے مجھے کامیابی کامرہ نہیں تاہی مجھے کسی آواز تک نہیں ماری یہ لوگوں کا بطیرجے کسی کو دیکھ نہیں سکتے سیاسی کی چیٹ اچھالتے ہیں اس طرح کے میاں نواشی کے صاحب بے بنیاد نظام انہوں نے لگائے شورت کے ایکرپشن کی اس کی بیٹی کی اوپر لیکن ان میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے اندوستان پاکستان بننے سے پہلے خدا کے فضل کرم سے کھاتے پیٹے گرانے کے لوگوں جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے جنہوں نے کرزیں معاف کرا ہے انہوں کو پوچھتا کونی بے بنیاد نی کیسے اچھے لوگوں کی شورت خدا سیاست میں یہ بڑا گند ہے یہ چاہیے نہیں کسی کی شریف حادی کی پکڑی آئے دین مجھ میں بھی حضاروں 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 لیکن اللہ کا فضل ہے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا نہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے نہ کوئی تھانے کی شاست کی ہے شرافت کی شاست کی ہے اللہ سے مدد مانگی ہے سر یہ جو ٹیکرز لینے اور دینے پر کافی شور مچایا جا رہا ہے کافی اس میں پرابلمز بھی سامنے آ رہی ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں آپ کو بھی کوئی پرابلمز فیس کرنا پڑی ہیں ٹیکرز کے دینے میں اور حاصل کرنے میں تو لوگوں کے بعض سرمایہ بڑا آ گیا ہے اب تو میں باہر نکلے میں دیکھا ہے کہ ہر بندہ ٹیکرز کا خاش باندھا ہے ٹیکرز ایک کو دیئے اپنے طرح دو ایم پی اے کے امیدو آ رہے ہیں یہ تو اس پر رستے میں ہمارے ریکابٹیں آ رہی ہیں اللہ کرے کہ یہ معاملہ بھی اچھی طرح حل ہو جائے یا تو سیٹے زیادہ ہو جائے کہ ہر بندہ بھی بند جائے اس پر بڑی مشکلات مجھے پیش آ رہی ہیں اور میری یہ یاد ہے کہ میں جھوٹا بادہ کسی سے نہیں کرتا میں مسلم لیگ نواز شریف کا سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا اور میریٹس پہ جو لوگ آئیں گے ان کوئی ٹیکرز کی انتصالہ ترہا سپاہش کروں گا سیالکو نیوز بڑا کام کر رہے ہیں مجھے بتا جایا کہ حالکوں میں سروے بھی کر رہے ہیں اور کارکتگی کی بنابے لوگوں کو باشعور بھی کر رہے ہیں میں آپ کی کافشوں کو آپ کی صحیح کو سراتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو ترقی بکشے اور نیوز چینل بڑے بھولے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ہمارے چینل یوٹیوب چینل سیالکو نیوز ڈاٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں ہمارا پیج فیس بک پیج سیالکو نیوز ڈاٹ ٹی وی اس کو لائک کریں فالو کریں اور ہمارے پروگرامز کو شیئر ضرور کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیوز کو تمام ویڈیوز حاصل کر سکیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ